اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ایڈوبی لیسٹریٹر کے ہم نیو فائل کیس طرح سے create کر سکتے ہیں ایڈوبی لیسٹریٹر کو open کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ window open ہوگی یہاں پہ بھی کچھ ہمیں sizes available ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو use کرنے کے بجائے ہم create new پہ click کرتے ہیں جیسے ہی ہم create new پہ click کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک window open ہو جاتی ہے اس میں یہ مارے پاس different artboard کے 3 defined sizes موجود ہیں اگر ہم ان میں سے کوئی بھی choose کرنا چاہیں کسی کو بھی use کرنا چاہیں تو ہم just اس پہ click کریں گے اور create پہ click کر دیں گے یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے recent recent میں وہ تمام sizes available ہوں گے جو کہ آپ نے recently use کیے ہوں گے اس کے بعد ہے saved اگر آپ نے کوئی بھی artboard site save کیا ہوگا تو وہ یہاں پہ appear ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس mobile کا option ہے یہاں پہ ہمارے پاس different mobile sizes کے artboard موجود ہیں اگر ہم نے کسی بھی موبائل کے لئے design تیار کرنا ہو تو ہم یہاں سے easily artboard کو choose کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس web کے لئے آتا ہے اگر ہم نے کوئی بھی website design کرنی ہے یا کوئی بھی website کے لئے design تیار کرنا ہے تو اس کے لئے ہم ان artboard کو use کریں گے اس کے بعد print کا option ہے print کے لئے ہمارے پاس basic جتنے بھی sizes استعمال ہوتے ہیں وہ سارے ہمیں یہاں پہ available ہیں just for example letter A4 ہے legal ہے اور اس کے اعرابہ یہ جتنے بھی ہیں mostly یہی size print کے لئے استعمال ہوتے ہیں لیکن اگر اس کے علاوہ ہمیں use کرنا ہوں تو وہ ہم یہاں سے custom بھی create کر سکتے ہیں then film and video کا option ہے اور اس کے بعد art and illustration کا ہے تو آپ یہاں سے easily artboard create کر سکتے ہیں لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے ان میں سے کوئی بھی size choose نہیں کرنا تو then ہم یہاں سے اپنا artboard create کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ یہاں پہ کوئی بھی اپنی file کا name write کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ untitled 3 لکھا ہوا ہے آپ اس کو remove کریں اور اپنی مرضی سے اپنی file کا name write کر لیں for example میں یہاں پہ file ہی write کر رہی ہوں یہاں پہ ہمارے پاس width show ہوگی اور یہاں پہ height show ہوگی اب یہاں پہ ہمارے پاس different unit of measurement موجود ہیں unit of measurement کیا ہوتے ہیں کہ ہم کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے کسی بھی چیز کو measure کرنے کے لیے different unit of measurements کا استعمال کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس pixels ہیں points ہیں picas ہیں inches ہیں feet ہیں اور بہت سارے ہمیں unit of measurement دیے گئے ہیں تو ہمیں جو بھی require ہوگا ہم اس کو یہاں سے easily choose کر کے use کر سکتے ہیں جیسے for example ہم نے کوئی بھی جب print کے لیے کام کرنا ہوگا print design تیار کرنا ہوگا تو پھر ہم inches کو یا centimeters کو use کریں گے اور جب ہم نے کوئی بھی screen کے لیے کام کرنا ہے تو ہم pixels کو use کریں گے اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ ہمیں orientation دی گئی ہے کہ ہم نے portrait size کا artboard create کرنا ہے یا پھر landscape کا artboard create کرنا ہے یہاں پہ ہمارے پاس artboard create کرنے کا option ہوتا ہے by default یہاں پہ one لکھا ہوتا ہے لیکن اگر ہم زیادہ artboard create کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں سے easily اس کی تعداد بڑھا سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے bleed bleed کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ ہم دو طرح کے design create کرتے ہیں کچھ designs ایسے ہوتے ہیں جو ہم نے صرف screen کی حد تک ان کو رکھنا ہوتا ہے ہم نے ان کو print نہیں کروانا ہوتا لیکن ایک design ہوتا ہے جس کو print form کہا جاتا ہے یعنی ایک ایسا design جس کو ہم نے بنانے کے بعد اس کو print بھی کروانا ہے جیسے for example posters ہیں flyers ہیں books ہیں business card ہیں یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کو ہم نے print کروانا ہوتا ہے تو اس طرح کی چیزیں جب ہم design کرتے ہیں تو تب ہم bleed کو use کرتے ہیں اب bleed کیا ہے bleed آپ کو میں آسان لفظوں میں بتاؤں bleed سے مراد وہ area ہے کہ print کے دوران جس کی cut جانے کا خطرہ ہو تو ہم یہاں پہ تھوڑا سا bleed رکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے artboard کے بعد تھوڑا سی space create ہو جائے تاکہ جب ہمارا design print ہونے کے لیے جائے تو اگر وہ تھوڑا بہت cut بھی جاتا ہے تو ہمارے actual design پہ کوئی فرق نہ پڑے اس کو آپ upper arrow سے بڑھا سکتے ہیں اور down arrow سے کم کر سکتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی میں اس کو بڑھاتی ہوں کسی ایک پہ میں نے click کیا تو یہاں پہ ہر جگہ پہ one one right ہو گیا یہ آپ کو ایک چھوٹا سا chain کا بٹا نظر آ رہا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے آپس میں connected ہے link کر رہے ہیں لیکن اگر میں اس chain کو off کر دوں تو آپ دیکھیں اگر میں اس کو بڑھاؤں گی تو صرف اسی میں اضافہ ہوگا باقی سارے as it is رہیں گے اگر میں اس کو بڑھاؤں گی تو صرف اسی میں اضافہ ہوگا باقی as it is ہیں اگر میں نے اس کو کم کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہی کم ہوا ہے باقی سارے as it is ہیں تو جس طرح بھی آپ کو require ہو آپ یہاں سے bleed area چوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس color mode یہ بھی بہت important چیز ہے جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس دو طرح کی designs ہوتے ہیں کچھ designs ہوتے ہیں جو سکرین کے لیے use ہوتے ہیں یعنی ہم نے صرف اس کو کمپیوٹر کی ونڈو پہ یا پھر موبائل کی سکرین پہ دیکھنا ہوتا ہے وہ print نہیں ہوتے جتنے بھی ہم سکرین کے لیے design تیار کرتے ہیں ان کا color mode RGB رکھا جاتا ہے R stands for red G for green and B for blue red, green, blue یہ جو RGB color ہیں یہ سکرین کے لیے use ہوتے ہیں اور اگر میں یہاں پہ arrow پہ click کروں تو یہ دیکھیں نیچے ہمارے پاس CMY کے colors بھی available ہیں CMY کے colors کیا ہوتے ہیں C for cyan M for magenta Y for yellow and K for black تو جو بھی ہم نے design print کے لیے بنانا ہوگا ہم اس کے لیے CMY کے colors کو use کریں گے سکرین کے لیے RGB colors print کے لیے CMY کے colors یہ important ہے آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے اس کے بعد آجاتا ہے ہمارے پاس raster effect یہاں پہ ہمارے پاس resolution different resolution available ہوتی ہیں لیکن اس میں سے most ہی ہم بالکل high پہ رکھتے ہیں یعنی 300 ppi اب یہاں پہ جو ppi لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے pixel per inch ہم mostly 300 ppi ہی use کرتے ہیں وہ کیوں use کرتے ہیں تاکہ ہمارا جو design ہے وہ pixelate نہ ہو جب ہم اس کو zoom کر کے دیکھیں تو آپ نے یہ 300 ppi ہی رکھنا ہے some time ہم جب screen کے لیے design ready کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم 72 ppi بھی رکھ لیں تو وہ بھی کام چل جاتا ہے کیونکہ ہم نے اس کو صرف screen پہ دیکھنا ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ zoom کر کے نہیں دیکھنا ہوتا تو some time screen کے لیے جیسے کہ یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے screen کے لیے 72 ppi use کرتے ہیں اور جو print design ہوتے ہیں ان کے لیے لازمی 300 ppi ہی use کرتے ہیں لیکن اگر آپ screen کے لیے بھی اور print کے لیے دونوں کے لیے 300 ppi use کر لیں گے it doesn't matter اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس preview mode preview mode یہاں پہ آپ دیکھیں default لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ یہاں پہ unit of measurement رکھیں گے وہ ہی use ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس more settings ہیں آپ ان کو بھی explore کر سکتے ہیں اب ہم نے ان تمام settings کے بارے میں جان لیا کہ ان سب کا کیا function ہے اب یہاں پہ میں نے 4 artboard create کیے تھے آپ کو سمجھانے کے لیے لیکن اس کو میں کم کر کے ون ہی کر رہی ہوں now click on create دیکھیں جو ہم نے choose گیا تھا artboard وہ یہاں پہ appear ہو گیا ہے لیکن اگر آپ ان میں سے کوئی بھی choose نہیں کرنا چاہتے آپ خود سے custom artboard create کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ جو بھی write کریں گے اسی size کا artboard create ہو جائے گا for example اگر یہاں پہ میں 3000 by 3000 کا artboard create کرنا چاہتی ہوں یعنی مجھے square form میں چاہیے تو آپ دیکھیں یہاں پہ میں نے دونوں width اور height میں نے خود سے write کر دی اب میں اگر یہاں create کرتی ہوں دیکھیں میرے پاس ایک square form میں artboard create ہو چکا ہے